مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر یقین نہیں رکھتا اس کے بارے میں تو ایک انسام سوچ سکتا ہے کہ یار وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو اپنی مرضی سے گزارے لیکن ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جو اس بات کو سچ مانتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اسے زندہ کیا جائے گا اور وہ اپنے روزانہ کی حالات سے دیکھتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ لوگ مرتے ہیں جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ مرتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا انسان جو جس کے سامنے اس کی موت ہے جسے پتہ ہے اس نے مرنا ہے اور پھر مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے اور اللہ نے اس سے حساب کتاب بھی لینا ہے وہ انسان اگر اللہ سے اللہ کے دین سے غافل ہو اور اپنی موت سے غافل ہو اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کبوتر کے بارے میں کہتے ہیں بلی کو دیکھ کے آنکھیں پنگ کرنا ہمارا کام کو دیکھا ہے کوئی کام انہیں کر رکھا ہے موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری پرارٹیز چینج ہیں ہماری پرارٹیز دنیا ہیں آخرت کبھی پرارٹی بڑھایا نہیں ہمیں کسی میں جنت کی موٹیویشن بھی نہیں ہے جس جنت کا طلب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جس جنت کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتا پوری کی پوری دنیا اگر اکڑی ہو جائے تو اللہ کے جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو ماندی سونے اور چاندی کے محلات تیار کی ہیں جنت میں مرنے کے بعد جو شخص جنت میں جائیں گے اللہ نے ان کے لئے اطلس اور جویز کے بشتر تیار کر رکھے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمار نوجوان عورتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حوض کوسر کا فونی زنجویل کے چشمیں تیار کی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کریں گے اللہ ہم سے بھی ناراض نہیں ہوں دے اتنا بڑی موٹیویشن جسے ہم سے چھپا لیا گیا ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا قرآن مجید کو پڑھیں آپ جگہ جگہ پہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں موٹیویشن دی جنت کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ جنت کیا ہے اور جنت کل لوگوں کے لئے آج میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری پرارٹیز دنیا کتنی ہے آپ کسی سے کہیں کہ اسلام آباد کے اندر آپ کو ایک پلائٹ ملے گا پہنچ مر لے گا اس کے لئے کاغذات جمع ہو رہے ہیں اور یقین کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ رات کو ان سردیوں کی راتوں میں تین تین بجے تک اگر آپ وہ لائنیں اگر کھڑی رکھیں تو لوگ لائنوں میں لگے رہیں گے رات کو تین تین بجے تک کیا ہے اسلام آباد میں پلائٹ ملائے یہ آپ نے کہا ہوگا ہے ابن آمدان کے کوئی بارہ بارہ ہزار لوگوں کو ملے تھے کتنی لائنیں لگا یہ اُسی لوگوں میں اور وہاں پر جہاں اللہ تعالی کی جنت کا وعدہ بھی پک ہے اللہ کی قضب ہے آپ درخواست دیں حکومت آپ کو دیو پلائٹ اسلام آباد میں آپ کے درخواست کب ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کو وہ ملے نہ ملے یہ بارہ ہزار آپ کو ملے نہ ملے اس کے لئے اپنے کیاں حجوم کر رکھا ہے اگر آپ اپنے رب کو راضی کریں اللہ کی قسم ہے آپ کو جنت پکی ہے کوئی شکل نہیں کیونکہ موت سے ہم بچنے ذکر مرنے کے بعد کوئی اور موت ہے نہیں ایک ہی موت ہے اللہ تعالی نے جو دی ہے اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے وہ یا تو جنت کی ہے یا جہنم کی جنت کی زندگی ہے تو وہ جنات تجریم انتہت الانہار وقالدین افیہ آبادہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو جہنم کی زندگی ہے اس میں بھی تو ہمیشہ رہیں گے لیکن زندگی ہے ایسی ہوگی لا یموک فیہ ولا یایا اس میں نہ تو ایسے ہوں گے اس میں جیسے زندہ ہوں اتنا مردہ یو میدوی سمورہ وہ موت کو پکاریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی اللہ تعالی نے جانے کے بارے میں ایک اور مقام پر بھی فرمایا ہے کہ اللہ تو وقی ولا تدر نہ یہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی یعنی وہاں پر نہ وہ موت کی حالت پر ہوگی نہ زندگی کی حالت یعنی بدترین کیفیت ہوگی وہ لوگوں کے اب آپ کے ذمہ میری تو اس نے ریکارسٹ ہے کہ اللہ کے لیے آپ آج بھی مسلمان ہم وغیرہ بن جائیں آج بھی اللہ تعالی ہمیں جنت دے گا ہمارے اگر ہم نے ایک عمل کرنا شروع کر دیں آج سے ہم اپنے لائف پر چینج کر سکتے ہیں پر پرارٹیز چینج کر سکتے ہیں ہماری پرارٹیز کیا ہیں گاڑی ہو بنگلہ ہو اچھی جگہ شادی ہو یا کس نہیں اگر آپ کی پاس جاپ بھی اچھی ہو گاڑی بھی اچھی ہو بنگلہ بھی اچھا ہو سب کچھ آپ کے پاس ہو لیکن کتنے ساتھ سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ایک ایسیمپل دیتا ہوں میں کس طرح سے دنیا پرست ہو گئے ہیں کیا آپ ایک تھاؤنڈنڈ اگر کسی کو ملے نا فجر کی نماز کا آپ دیکھیں جو بے نمازی لوگ ہیں انہیں تاجتیں شروع کر دینی لیکن کس طرح میں آپ کو جاتا ہوں کمیشنر کے لیے نا اپلائی ہو اور اپلائی کے لیے کوئی شرط نہ ہو کہ یار اس میں کالا بھی جا سکتا ہے گورا بھی اپلائی کر سکتا ہے جس رنگ کا ہے جس ذات کا ہے جس نزل گئے اپلائی کر سکتا ہے کوئی کولیفکیشن کی حد نہیں ہے آپ دیکھیں کمتنوں لوگ اپلائی کریں اس کے لیے آپ تصفر نہیں کر سکتے لیکن جنت ہے جس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کالا ہو گورا ہو کس رنگ کا ہو کس ذات کا ہو لیکن وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حالکہ کمیشنر کیا ہے یا ایک کمیشنر میں رہے گا کتنے سال تک ہو سکتا ہے جو جو بندے بڑے بڑے حضور آج کل کے دور میں جو کمیشنرز ہیں یہ جو بڑے بڑے حضور پر ہیں وہ تو بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ ہیں اور مجھے تو ایک گمان ہے جو آج کل کے حالات ہیں نہیں تو ایک لائن آرڈر کا سکتا ہے کہ آگے تو ان کی جو آخرتیں مجھے برباد ہو چکی اللہ ماشا اللہ تو اس دنیا کے لیے اس دنیا کے ہم اتنی جستجیو اتنی کوشش کرتے ہیں اور آخرت کے لیے اس جنت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے میرے آراب کے لیے بنائی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی جنت بنائی اور اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کے تیار نہیں ہے صبح بہم نہیں اور سکتے فجر کی نماز کے لیے اور کہتے ہیں ہم یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت یوں نہیں ہوا کرتی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان پر ملائکہ اتاتا ہے جو پھر استقامت اختیار کرتے ہیں پھر ان کے پاؤں نہیں لرستے پھر وہ متزلزل نہیں ہوتے وہ لوگ ہیں جو پھر اللہ رب العالمین کے بن جاتے ہیں پھر دوبارہ وہ پھر شیطان کے پیشے نہیں جلتے ہیں پھر تاغوتی نظام کے پیشے نہیں چلتے ہیں ہم تو اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کر رہے ہیں وہ مٹھی بھر لوگ تھے اللہ کی قسم ہے اللہ نے اللہ عزت دی تھی عرب کے وہ چروائے جنہیں لوگ چروائے کہتے تھے بددو کہتے تھے انپڑ گوار کا کرتے تھے لوگ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت دی اور انہیں چند سالوں کے اندر دو مونر پرشن اپائر کی را دی ان کے پاس کم سی موٹیویشن جنت کی موٹیویشن جن کی امید مرنے کے اوپر ہو وہ کہتے ہیں نا امید نہیں ان کی دیکھا جائیے تو جو مسلمان شہادت کو عزیز رکھتے تھے جو مسلمان اپنی موت کو عزیز رکھتے تھے اس دنیا سے زیادہ دنیا مومن کے ایک قید کھانا ہے ہم دنیا کی زندگی کو ایسے جی رہیں جیسے کبھی مرنا نہیں اور اللہ کی قسم ہے مریں گے ایسے جیسے پتہ ہی چلے گا کہ کبھی جیے بھی کھئے بھی دنیا کے اندر اپنے زندگیاں گزار کے چلے جائیں کوئی نام لینے والے پتہ نہیں ہوگا وَيَبْقَوْ وَجْحَ وَجْحِ رَبِّكَ ذُلْجَلَارِ وَلْإِقْرَامْ اللہ کی ذات باقی رہے گی سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے اگر نیک عمل کر کے گئے تو ہمیشہ کی جنتیں ہیں اگر اللہ کو نراز کر کے گئے تو ہمیشہ کے لئے جہنم ہے فیصلہ آپ کے ذمہیں آج بھی آپ کر سکتے ہیں یہ مولیوں کے خاتے میں یا ان کے کندے پر پندوب رکھ کے چلانا چھوڑ دیجئے میں نے ایک ساتھ جن دوستوں کو کہا کہتے ہیں مولوی دینی صحیحی صگارے اللہ کے بندوں مولوی نہیں صگارے مجھے بھی اختلاف ہے لیکن تمہارے گھروں میں اللہ کی ایسی کتاب موجود ہے جس کے اندر ایک لفظ کا بھی پرک نہیں آسکتا جو لا رہے کتاب ہے کیوں نہیں اٹھاتے اس کتاب کو کیوں نہیں آپ قرآن مجید کو سر جمعے سے پڑھتے دوستوں کو فیلموں کے اوپر لگاتے ہیں فہاشی اور بے آئی پہ لگاتے ہیں یار کبھی اللہ بھی تو راضی ہو ہم سے ہماری محفل سے کامے کٹھے پیٹھیں اور لوگوں سے کہیں کہ یار آئیے آج اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لوگوں کو گفت کرتے ہیں ہم لوگ کتاب اللہ کیوں نہیں گفت کرتے ہیں اللہ کی کتاب جب ہم اللہ کی کتاب کو پسے پشٹ ڈال دیں گے تو اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شکایتیں کریں گے میں نے کہہ رہا اللہ نے قرآن فرمایا سورہ الفرقان کے اندر وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّكُمِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّكُمِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّكُمِ آج بھی اپنی آخرت کی فکر کیجئے ہماری نوجمون نسل کس طرح سے اس کے اندر فہاشی اور بے آیائی میل آئی جا رہی ہے ڈراموں کے اندر اسلام کا کس طرح سے مزاق اڑا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہوا اپنی زبان سے بھی اللہ کلمہ ہے حق بلند نہیں کرتے بڑے افسوس کا بات ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں رسول اللہ کے غلام کہلاتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے والدین پر چھوڑیاں چلائی جاتی ہے کموش ہیں ہم صرف ناروں کے حد تک ہمارا اسلام ہے نارے لگا لگا کہ جب ہم شام کو باپا داتے تو رات کو عشاء کی نماز پڑھتے صبح پجر کی نہیں یہ اسلام نہیں ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اللہ کے لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے کلام کو پڑھئے اور اپنی پرارٹیز فاضح کیجئے کموشتر کی طرح آنکھیں بند نہ کیجئے موت ہم سب کو آنی ہے موت سے ہم کوئی نہیں برسطان میں سے جب موت ہم سب کو آنی ہے تو پھر ہم اپنی یہ مادی پرارٹیز کیوں رکھتے ہیں پھر ہماری پرارٹی جنت کیوں نہیں ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ کی لعظہ ہے نہ بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے جو اللہ کے بلی ہوں گے اللہ کے نیت لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا اور اس پر استقامت اختیار کی ہوگی اللہ نے ان کے لئے جنت انتیار کیا جانا ہوں کوئی توف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا واکر دعوانا الحمدللہ